ستمبر میں چھے بدلاو کومیرشیل سلینڈر 49 روپے تک مہنگا فری میں آدھر اپ ڈیٹ کی ڈیڈ لائن بڑی فلائٹ ٹکٹ سستی ہو سکتی ہے آج یعنی کہ ایک ستمبر 24 سے 19 کلو والا کومیرشیل گیس سلینڈر 49 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے دلی میں آب یہ 1696 روپے کا ملے گا وہیں ٹیلیکوم ریگولیشن میں آج سے بدلاو ہوئے ہیں جس سے فرجی کال اور میسیج رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایوییشن فیول کی دام گھٹنی سے ہوائی سفر سستہ ہو سکتا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ایوییشن ٹربائن فیول ایٹی ایف کی قیمتوں کو 4,566 روپے پرتی کلو لیٹر تک گھٹا دیا ہے وہی راجستان میں 450 روپے میں سلینڈر ملے گا کومیرشیل گیس سلینڈر مہنگا 49 روپے تک دام بڑھے گریلی سلینڈر کے داموں میں بدلاو نہیں آج سے 19 کلو والا کومیرشیل سلینڈر 49 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے دلی میں دام اب 49 روپے بڑھ کر 1691 روپے و 50 پیسی ہیں پہلے یہ 1652 روپے 50 پیسی مل رہا تھا کولکاتا میں یہ ہے 38 روپے بڑھ کر 1802 روپے 50 پیسی مل رہا ہے پہلے اس کے دام 1764 روپے 50 پیسی تھی مومن میں سلینڈر 1605 روپے تھی 49 روپے بڑھا کر 1644 روپے کا ہو گیا ہے چینے میں سلینڈر 1855 روپے کا مل رہا ہے حالانکہ 14 کلو 200 گرام مارے گریلو گیا سلینڈر کے دامر کوئی بدلاو نہیں ہوا ہے دلی میں یہ 803 اور مومن میں 802 روپے 50 پیسی کا مل رہا ہے ایڈی ایف 4566 روپے 76 روپے تک سستی ہوایی سفر سستہ ہو سکتا ہے اوائل مارکٹنگ کمپنیوں نے مہا نگروں میں ایڈی ایف کیمتوں گھٹایا ہے اس سے ہوایی سفر سستہ ہو سکتا ہے انہیں نوال کی ویب سائٹ گانسا دلی میں ایٹی ایف 4495 روپے 50 پیسے سستہ ہو کر 9480 روپے 22 پیسے پرتی کلو لیٹر ہو گیا ہے مہین چینے میں ایٹی ایف 4566 روپے 76 پیسے سستہ ہو کر 9764 روپے 32 پیسے پرتی کلو لیٹر ہو گیا ہے کولکاتا میں ایٹی ایف 1,520 روپے 88 پیسے پرتی کلو لیٹر مل رہی تھی یہ اب 422 روپے 44 پیسے سستہ ہو کر 96298 روپے 44 پیسے ہو گیا ہے مہین ایٹی ایف کی دام 427 روپے 56 پیسے گھٹے ہیں یہ اب 87432 روپے 77 پیسے پرتی کلو لیٹر ہو گیا ہے شکریہ